ویلکم سٹرینرز ہم بات کریں گے ٹائپس آف ریلیشنز کے اوپر یا انہیں ہم بائینری اپریشنز بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں فرس کریں کہ میرے پاس ایک سیٹ اے ہے ٹھیک ہے جی اور ایک سیٹ ہے ب اب میں اے سیٹ کے پہلے ایلیمنٹس لکھ لیتا ہوں چلیں اس میں ون فرس کر لیں پھر ٹو، ٹھیک ہے جی اور جو میں پاس بی سیٹ اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں اے بی اینڈ سی اب اس طرح سے کہ میں نے ان کے بائینری ریلیشنز بنانے ہیں ٹھیک ہے تو میں ان کا کارٹیجن پروڈکٹ لوں گا مطلب اے سیٹ کو بی سیٹ کے ساتھ میں ریلیٹ کروں گا اس طرح سے کہ اس کا ہو سکتا ہے ایک ایلیمنٹ ون جو ہے وہ اے کے ساتھ آ سکتا ہے یا بی کے ساتھ یا سی کے ساتھ تو اس کے میں یہ بائینری ریلیشنز بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح ٹو جو ہے وہ اے کے ساتھ آ سکتا ہے ہے بی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور سی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے سیم اسی طرح 3 جو ہے اے سیٹ کا ایلیمنٹ وہ اے کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے بی کے ساتھ بھی یا پھر سی کے ساتھ تو یہ ان کا کارٹیجین پروڈکٹ بن گیا اب اس کا ایک کوئی سب سٹ لکھ دیا جائے یا اسی کو دیکھ لیا جائے تو یہ ایک بائنری ریلیشن ہے ٹھیک ہے جس کو کہ ہم فرض کر رہے گا آر کہہ رہے ہوں ٹھیک ہے میں چلیں اس کے ایک سب سٹ لے لیتا ہوں آر 1 جو کہ ایک بائنری ریلیشن ہوگا جس میں میں 1A لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس میں فرض کریں 2B لکھ لیتا ہوں اور 3C لکھ لیتا ہوں تو یہ ہمیں بات پتا چلی کہ بائنری ریلیشن کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جب ہم ان کا گراف بناتے ہیں بعض اوقات ہم کچھ بائنری ریلیشن کا گراف بناتے ہیں تو اس میں ہم ڈیفرنٹ طرح کے گراف سٹڈی کر رہے چلیں فرض کریں میں فرس ٹائپ کی بات کرتا ہوں جس میں جو گراف بنے گا وہ کیسا بنے گا جس میں ون ٹو ون ریلیشن ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ون ٹو ون ریلیشنز کا گراف کیا مطلب ہوا اس کا کہ اگر جب میں اس میں گراف بناؤں گا میرے پاس x کی ایک ویلیو کے لیے y کی ایک ہی ویلیو آ رہی ہو تو یہ جو گراف میرا بنے گا یہ ون ٹو ون ریلیشن والا گراف بنے گا یہ فرض کریں x ہے یہ x پرائم ہے اگر ہم لیفٹ پر چلیں تو آتا ہے اسی طرح یوں نے y لکھنا تھا یا ہمیں y پرائم شو کر دیا تو اس طرح اب اب اگر x ایکسز دیکھیں تو y پوزیٹیو ڈاؤن x نیگٹیو تو فرض کریں ایک گراف جو ہے وہ کچھ اس ٹائپ کا ہے میں اس کا کرو شو کر رہا ہوں یہ ہمیں کرو اس سے نظر آیا اب آپ اگر اس کو سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کا فنکشن ہے کس ٹائپ کا ریلیشن ہے یہ جو کہ یہ گراف شو ہو رہا ہے اب یہ فنکشن ہو بھی سکتا اور نہیں بھی آپ فرض کریں یہاں پہ ایک پوائنٹ سیلیکٹ کرتے ہیں پی اب آپ یہاں سے پرپینڈیکولر x ایکسز پہ تھرو کریں اور یہاں سے y ایکسز پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پی پوائنٹ میں x یہ مطلب ہے گراف پہ یہ پی پوائنٹ ہے جس کی x کی کوئی خاص ویلیو کے لیے فرض کریں یہ فور ہے تو y کی یہ ویلیو جو ہے یہاں پہ ہم فرض کر لیتے ہیں یہ 2 ہے 2 آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں اس سے کوئی اور کوئی پوائنٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پر کہیں پہ ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر x جو ہے فرض کریں اگر یہاں پر کہیں پر 1.5 ہوگا تو y 0 ہے مطلب x کی ہر ویلیو کے لیے y کی ڈیفرنٹ ویلیو آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کہیں گے کہ جو 1 to 1 ریلیشن ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ there is only long پتا چلتی ہے one y value for any for any given x value ٹھیک ہے مطلب میں کوئی بھی x کی ویلیو لکھوں گا یا اگر x کی ویلیو پر دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے y کی ایک ویلیو ملے گی دیکھیں جیسے میں یہاں پر x کی اس ویلیو کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے perpendicularly اوپر آوں گا اس پر اور اس پوائنٹ سے perpendicularly throw کروں گا y axis پر مجھے y کی ایک ویلیو ملے گی جو کہ یہ آئے گی اور x کی یہ ویلیو تھی جو کہ یہ regions لے کے یہاں تک میں اگر اس کو x کہہ رہا ہوں گا ٹھیک ہے پاس سمجھ گئے آپ اسی طریقے سے binary relation میں جو ایک second type آ سکتی ہے وہ ہمیں پاس کیا آ سکتی ہے کہ one to one to many relations ٹھیک ہے جی many relations اب یہ ہمیں کس طرح سے پتا چلتا ہے کہ one to many relations کا graph کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلیں میں آپ سے share کرتا ہوں فرض کریں اگر ہم ایک graph بنا ہوا دیکھیں ٹھیک ہے جو کہ یہ ہمارا y axis ہے ٹھیک ہے vertical line جو ہوتی ہے اور جو horizontal line یہ ہماری x axis ہے اگر ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم فرض کریں ایک graph ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ وہ اس طرح سے increase کر رہا ہے یہاں سے اس طرح سے وہ increase کر رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ میں x کی ایک value select کرتا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے اس curve کی اوپر مطلب یہاں سے میں perpendicular لی آتا ہوں اس point پر تو میں یہاں سے y axis پر perpendicular تھو کرتا ہوں تو میرے پاس x کی اس value کے لیے ایک y کی value آ رہی ہے y1 ٹھیک ہے جو کہ یہ distance اور region سے لے کر ہے اور اسی طرح اگر میں perpendicular ادھر تھو کر دیتا ٹھیک ہے چونکہ یہ p1 point ہے یہ فرض کر لیں p2 point ہے تو مجھے x کی اسی value پر y کی ایک اور value مر رہی ہے جو کہ negative y1 ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ میرے پاس one value x کی one value کے لیے y کی many values مر رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ curve اس طرح سے move کر رہا ہو ٹھیک ہے مطلب بعض وقت curve جو ہوتے ہیں وہ میں ادھر ہی yellow یا چلیں کسی اور color میں میں draw کرتا ہوں red color میں اگر curve ایسا ہوتا کوئی ٹھیک ہے ایسا curve ہوتا تو اب دیکھیں یہاں سے مجھے x کی ایک value کے لیے y کی 3 to 4 4 values مر رہی ہیں ٹھیک ہے تو many values مطلب میں اس کو کہوں گا کہ there is one value ٹھیک ہے میں یوں اس کو لکھوں گا کہ there is one x value ٹھیک ہے for two y values مطلب دیکھیں میں اس میں y کی دو values select کرتا ہوں جیسے میں نے یہاں پر select کی y اور یہ اب میں یہاں سے آتا ہوں perpendicularly اس curve کے اوپر یہاں سے perpendicularly curve کے اوپر تو مجھے x کی ایک ہی value مر رہی ہے اس لئے میں اس کو white color میں shade کر دیتا ہوں تو جو میرے points ہیں اگر اس کے x coordinate دیکھیں تو x x ہی ہوگا اور اس کا y coordinate y 1 اور اس point x coordinate x ہی ہوگا لیکن y coordinate وہ minus y 1 ہوگا اس طرح یہاں پر دو values ہیں y کی لیکن x a single value آ رہی ہے یہ بھی relation لیکن یہ function نہیں ہے اس میں domain repeat کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ بات کرتے کہ when domain repeats جی order pair میں جو first element ہوتا ہے یہ domain کا elements کہلاتا ہے then جو binary relation ہے binary relation is not a function ٹھیک ہے is not a function جو کہ میں نے next videos میں اس کو میں thoroughly discuss بھی کروں گا ٹھیک ہے یہاں پر صرف آپ کو reference میں دیا ایسی طرح اگر اسی جو relation ہے اگر اس کی ایک اور type دیکھیں third type تو یہ ہے many to اس کو ہم یوں اس کی heading بنا سکتے ہیں کہ many to one relation ٹھیک ہے اب اس کا graph کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے means کہ y کی بہت سی values آرہی ہیں لیکن sorry y کی single value آرہی ہے ٹھیک لیکن x کی many values کس طرح کا graph ہوگا آپ نے اگر trigonometric function کا graph study کیا ہو ٹھیک ہے یا جب اسے study کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ graph کچھ اس طرح سے increase and decrease کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ graph چلے میں symmetry show کرنے کے لئے اس طرح سے یہ graph جو ہے اپنی values کو increase and مطلب periodic function ہے تو increase and decrease اس میں آتا رہے گا اس طرح سے curve move ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ x کی یہاں پر بلکہ curve تھوڑا سمجھے یہاں پر اس کو ایک جیسا مطلب اس کی height ایک جیسی show کرنی تھی اس طرح یہاں بھی down بھی اگر ہم دیکھیں تو اس طرح یہاں اس طرح ٹھیک ہے اب فرز کریں کہ میں یہاں پر ایک point select کرتا ہوں یہ y ہے ٹھیک ہے y کی x کی کتنی values آ رہی ہیں یہاں سے اگر میں line draw کروں perpendicularly تو اس کرو اس پوائنٹ پہ میٹ کر یہ اس ہی کرو آگے چلتا رہے گا یہاں پہ میٹ کر مطب y کی ایک single value ہے چلیں میں یہاں پر show کرتا کہ y height same ہے اگر one ہے ایک point ہمیں یہاں پہ مرر رہا ہے پر 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 distance مل جائے گا تو یہاں پر ایک point مر رہا ہے اس کا اگر x coordinate دیکھیں تو minus 2 لیکن y 1 نہیں یہاں پر x 0 ہے لیکن y 1 ہی ہے اس پی 1 پوائنٹ کر لگنے سے 2 اس 3 تو اس طرح سے یہ curve بنا وی many to one relation ہے ٹھیک x کی بہت سی value کے لیے ہمیں y کی single value مر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ اس میں 3 values ہیں ٹھیک ہے ہم یوں کہیں کہ 3 x values ٹھیک ہے جی 3 x values to one to one y value ٹھیک ہے جی یا اسے ہم کہہ سکتے many x to one y ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے ایک اور relation بھی ہے fourth جو type بنتی ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں اس کی heading وہ یہ ہے many to many many to مطلب اس میں x بھی change ہو رہا ہے اور y بھی change ہو رہا ہے y کی values بدل رہی ہیں many to many means many x to many y ٹھیک ہے جی اب اس کا curve اگر بناوا اگر ہم دیکھیں study کریں تو یہ elliptic shape کا curve ہوتا ہے ایک graph جس کو ellipse کہتے ہیں یا circle بھی کہہ سکتے ہیں اگر circle بھی بنا لیں کوئی یہ y prime ہے یہ graph کچھ اس طرح سے بنا ہو اس طرح سے تو یہ دیکھیں اب اس میں آپ اگر first کریں x کی x 1 اور minus x 1 تو اس میں آپ اس x کی ایک value کے لئے y جو کہ یہاں پر آرہی ہے چلیں میں اس green color میں show کرتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پر ہم آئیں گے تو یہ دیکھیں اس point x coordinate x 1 اور y 1 ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تو یہ second point ہے جس کا x coordinate x 1 ہی ہے لیکن y coordinate down x x اتنے ہی down آئے ہیں تو minus y 1 ہے اسی طرح اگر آپ اس x value کے لئے دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے x ایک value کے لئے y کی 2 value آئیں گی اور اس طرح x کی پھر ایک value کے لئے دو values تو اس طرح کر اگر گول اس ellipse میں گھومتے رہے تو many x کی values کے لئے many y کی value ایک x کے لئے 2 y کی values آئے ہی رہی ہیں صرف اس half pattern میں x کی value کی 2 values exist رہی ہیں جو کہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں x coordinate minus x 1 تو y coordinate اس کا y 1 آرہا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھیں مطلب height تو same ہے اگر یہاں سے دیکھیں تو height تو y 1 نہیں آرہی ہے اسی طرح یہاں سے دیکھیں تو down the x axis بھی same value show کر رہا x 1 minus x 1 کے لئے y minus y 1 value آرہی ہے تو آپ اگر اس طرح سے دیکھیں کہ x کی 1 value کے لئے domain repeat کر رہی ہے مطلب y 2 آرہی ہیں اس طرح یہاں بھی domain x 1 ہے لیکن y 2 values آرہی ہیں اس طرح سے بھی دیکھیں تو یہ many x to many y یہ relation شو کر رہا ہے جو کہ function نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہم اسے کیسے deal کرتے ہیں اس کی further جو اس کے پاس study ہے میں آپ سے discuss کروں گا کہ اس طرح کے جو relations آجتے ہیں پھر اس کو کس طرح سے ان کے problems سے deal کر رہے ہوتے